اسلامیکو میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے بہت 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 امپورٹن ہے ساری لڑکیوں کے لئے اور لڑکوں کے لئے بھی لڑکے بھی اس کو دیکھ سکتے لیکن لڑکیوں کے لئے تو بہت امپورٹن ہے اس میں بہت زیادہ ٹپس بغیرہ بتانے لگی ہوں جس سے آپ کو گرمیوں میں بہت زیادہ ہیلپ رہے گی اسپیشلی یہ جو موسم چل رہا ہے جس میں بہت پسینہ آتا ہے بہت چپ چپ ہوتی ہے تو اس میں تو یہ ٹپس نہایت آپ کے کام آنے والی ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اچھا جی فرس تینگ فرس ٹرنگ الوٹ اینڈ الوٹ اوف ووٹر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بہت 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 سارا پانی پیئیں اس کی کیا ریزن ہے پانی پینے کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جسم سے ساری نمکیات نکل رہی ہوتی ہیں سارا پانی نکل رہا ہوتا ہے گندہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ پانی پیئیں گے اتنا آپ کی باڈی ہائیڈریٹ رہے گے اور آپ کو انٹرنل اور سکن پرابلمز نہیں ہوں گے جتنی آپ کے اندر پانی کی کمی ہوگی آپ کے فیس پر پمپلز آنا شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ کے فیس پر گرمیوں میں پمپلز آ رہے ہیں جیسے آج کل منگو سیزن چل رہا ہے منگو زیادہ کھانے سے منگو بہت گرم ہوتے ہیں تو منگو زیادہ کھانے سے فیس پر پمپلز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو ریکاور کیسے کیا جائے اپنا پانی کا انٹیک بڑھا دیں بہت زیادہ پانی پیئیں جتنا پی سکتے ہیں پیئیں چاہیں تو اس میں لیمن ایڈ کر لیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے بنا کے پی لیں لیکن اپنی سکن کو فریش کر رکھنے کے لیے لازمی 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 پانی بھی ہیں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا جی نیکس چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں سن بلوک سن بلوک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں جس کمپنی کا کس تھوڑی سی اچھی کمپنی کا لے لیں یہ جو رواج والے ہیں ان کی پرائسز بھی تھوڑی سی نارمل ہوتی ہیں بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہوتے اور ان کی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں اس طرح کہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں کوئی پیڈ پرموشنز نہیں کر رہی صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں سن بلوک یہ تو خیر بچوں والے بڑوں والے بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی کمپنی کا سن بلوک لے کے یوز کر سکتے ہیں لازمی یوز کریں جب بھی گھر سے باہر نکلیں چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے جو بھی ہے گھر سے باہر نکلیں سن بلوک آپ کے چہرے پر ہونا چاہیے کیونکہ جو سن بریز ڈائریکٹ آپ کے چہرے پر پڑی ہوتی ہیں ان گرمیوں کے سیزن میں وہ بہت ہی ڈینجریس ہوتی ہیں آپ کے سکن کو ایجنگ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں اور آپ کے سکن پر بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں سردیوں کی دھوپ بہت مفید ہوتی ہے لیکن گرمیوں کی دھوپ بلکل بھی مفید نہیں ہوتی وہ بلکہ چہرے کا ستیا ناس نکال رہی ہوتی ہے تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ لازمی کسی بھی اچھی کمپنی کا سن بلوک یوز کریں بہت زیادہ فراڈ بھی ہے مارکٹ میں دو نمبر چیز کبھی بھی یوز نہ کریں وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے وجہے الٹا آپ کو نقصان دینے لگ جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ چیز سب لڑکے اور لڑکیوں کے لئے یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں گرمیوں میں اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ میں تو ان کے بغیر رہ نہیں سکتی بلکل بھی میرے جیسے لوگ جن کو پسینے سے شدید پرابلم ہوتی ہیں مجھے اس چیز سے بہت چیڑ ہوتی ہے کہ میرے پاس سے یا کسی کے پاس سے بھی پسینے کی سمیل آ رہی ہو تو جب مجھے کسی کے پاس سے پسینے کی سمیل آنے سے چیڑ ہوتی ہے تو جب میرے اپنے پاس سے آئے پسینے کی سمیل تو مجھے بہت برا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رول آن ہوتے ہیں مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں بہت ساری کمپنیز کے ہیں یہ میرے پاس فا کے پڑے ہوئے ٹھیک ہے یہ والا دیکھیں میرا انڈ ہو چکا ہے بلکل اور یہ جو ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں بھی آپ کسی بھی کمپنی کے لئے سکتے ہیں یہ دوسری فارم میں بھی ملتے ہیں پاوڈر فارم میں بھی اور اس طرح سے بھی یہ میرے پاس لیکوڈ فارم میں ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کے لگتے ہیں اندر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ان کی شیپ ہوتی ہے اور یہ آپ جہاں جہاں آپ کو پسینہ آتا ہے آپ کے اندر آنز میں اور جہاں پہ بھی آپ کی پسینہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ یہ لازمی نہا کے لگائیں ٹھیک ہے اس سے اٹلیسٹ فائیو سکس سیون آرز تو نکل ہی جاتے ہیں جیسے میری جیسے لوگ ہیں جو گھر پہ ہوتے ہیں ان کے تو زیادہ نکل جاتے ہیں جو باہر جا رہی ہوتے ہیں ان کے بھی فائیو سکس آرز تو نکل ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اچھا قوانٹیٹی میں اگر آپ لگائیں یہ تھوڑے سی ایکسپنسیو ہوتے ہیں اگر آپ کسی بڑے سٹور سے لیں گے تو آپ کو تھوڑے ایکسپنسیو ملیں گے اگر آپ کسی ٹریڈرز کی دکانیں ہوتی ہیں ادھر سے لیں گے تو آپ کو یہ فائیو ہنڈرڈ روپیز کا مل جائے گا اگر کسی اور بڑی شاپ سے لیں گے تو یہ تھاؤزنڈ سے کم نہیں ملیں گے تو پھر آپ اپنے لحاظ سے دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں سے کون سا کس کمپنی کا یوز کرنا ہے جیسے نیویا وغیرہ کیوں ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں یہ فا والے جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا نالمر رینج میں ہوتے ہیں تو میں تو یہی یوز کرتی ہوں کیونکہ افورڈیبیلیٹی کی بھی بات ہوتی ہے ہر انسان ایکسپنسیو چیزیں افورڈ نہیں کر رہا یہ ہوگی ہماری دوسری چیز اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے لازمی لگا کے جائیں اپنے پاس سے کسی کو سمیل نہ آنے دیں اور کسی کے پاس سے اگر آ رہی ہے تو اس کو بھی یہ ضرور مشورہ دیں کہ یہ یوز کریں یہ ویڈیو ابھی تک کی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر بھی کریں سب کے ساتھ نیکس چیز یہ ہے جی ٹیلکم پاوڈر ٹھیک ہے یہ انچینٹر کا ہے میرے پاس کسی بھی کمپنی کا آپ اچھا یوز کر سکتے ہیں ٹیلکم پاوڈر بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشٹی ان لوگوں کے لیے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں ہو جاتے ہیں گرمی دانے تو اگر آپ پہلے سے ہی پاوڈر لگا کے جائیں روز تو آپ کو گرمی میں گرمی دانے نہیں ہوتے ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے لازمی پاوڈر لگائیں اپنی کمر پہ اور سارے جگہ پہ بچوں کو لازمی لگائیں تاکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرفیوم کی نسبت اس کی سمیل کم ہوتی ہے مطلب اتنی ہوتی ہے کہ آپ تک بھی مشکل سے آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ریلاکس بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا کھلین بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا زیانہ نہا کر یہ لازمی لگائیں اور یہ بھی لازمی لگائیں اس کے بعد جی نیکس چیز جو ہے وہ ہے جی پرفیوم اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ تو پرفیوم لازمی لگائیں تھوڑا مائل سا لگائیں اگر آپ لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کے لئے یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ریلیجن میں بھی ہے کہ پرفیوم نہیں لگانی چاہیے پرفیوم لگا کے آپ غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ سمیل جب کوئی غیر محرم سنگتا ہے تو that is not good for a lady in our religion لیکن اگر آپ گھر میں ہیں اپنے محرم کے ساتھ ہیں اپنے بھائی اپنے ابو اپنے شوہر کے ساتھ ہیں تو لازمی مائل سا پرفیوم یوز کریں یہ بلوم ہے جے ڈاٹ کا یہ بلکل لائٹ سی اس کی سمیل ہے اس کی کوئی تیز سمیل نہیں ہے اس طرح کے لائٹ لائٹ سے پرفیوم رکھیں جو آپ اس اوکیزن پر یوز کر سکیں جب آپ کسی باہر والی جگہ پر نہیں جا کچھ لڑکیاں لگاتے بھی ہیں تیز پرفیوم بھی پسند کرتی ہیں میں ان کو ان پوائنٹ بتا رہی ہوں اپنا اور دین کا ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں تو سازدین کی باتیں بھی بتانی چاہیے تو اگر آپ گھر میں ہیں اور اگر مطلب برفیوم نہیں لگا سکتے تو یہ انٹی پرسپرنٹ تو لازمی لگائیں اس کی سمیل کسی کو بھی نہیں آتی لیکن جو آپ کے پاس سے پسینے کی سمیل آتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے تو اگر آپ گھر پہ ہاؤس وائف بھی ہیں تب بھی آپ کے پاس سے پسینے کی بدبو نہیں آنی چاہیے اپنے آپ کو ہمیشہ ساس اترا اور کلین رکھیں ریزن یہ ہے کہ انسان خود جب تک اپنا خیال خود نہیں رکھے گا نہ کوئی بھی نہیں رکھتا ٹھیک ہے خود انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ یہاں تک یہ چار چیزیں ہوں گی اب جی نیکس چیز ہے ہمارے پاس یہ پرائمر ہے آپ کسی بھی برینڈ کا اچھا سا پرائمر لے سکتے ہیں گرمیوں میں جب بھی میک اپ کریں پرائمر لازمی لگائیں نہیں تو ساری بیس اتر کے نہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو یہ پرائمر ہوتے ہیں یہ اتنے ایکسپینسیب بھی نہیں ہوتے آپ کو سستے والے بھی مل جاتے ہیں یہ بھی میں نے اتنا ایکسپینسیب والا نہیں لیا ویا یا گیس فائیوٹو سکس ہنڈر روپیز کا میں نے ایک سال پہلے لیا تھا تو اب تو ہر پرائسز انکریز کر گئی ہیں تو یہ میرا پرائمر پڑھا وی ٹھیک ہے تو گرمیوں میں جب بھی میک اپ کریں پرائمر لازمی 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 یوز کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ کا میک اپ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے بانچ منٹ پر پسینہ آنا ہے اور سارا میک اپ اتر کے آ جانا ہے یہ پسینے کو بچا کر رکھتا ہے پسینے سے آپ کے میک اپ کو بچا کر رکھتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آئل فری پرائمر یوز کریں گرمیوں میں آئل والے پرائمر نہ یوز کریں سردیوں میں اپنے سکن ٹائپ کے اکورڈنگ یوز کریں گرمیوں میں آئل فری پرائمر یوز کریں اور دوسرا میں لگا کہ اپنے فیس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں ٹو ٹو ٹری منٹس چھوڑ دیں کہ وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد میک اپ کریں پرائمر لگاتے ہی فوراں بیس نہ لگا لیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ ٹپ بھی ہے اور یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی میک اپ کو سیف لگتا ہے اس کے بعد ایک اور ٹپ آپ کو دوں گی کہ جیسے یہ ٹیلک پاوڈر ہوتے ہیں یا کوئی بھی پاوڈر ہوتے ہیں گرمیوں میں جب بھی لپسٹک لگائیں تو اپنے لپس پہ ہلکا ہلکا سا یہ پاوڈر لگا لیں اس سے نا آپ کے جو یہ اپر لپس پہ پسینہ آتے ہیں وہ رک جائے گا ٹھیک ہے میں تو گرمیوں میں بیس کی جگہ پاوڈر ہی موسٹی یوز کرتی ہوں بیس بہت کم یوز کرتی ہوں میرا پاوڈر سے ہی گزارا ہو جاتا ہے تو اپنے سکن ٹائپ کے اکارڈنگ اگر آپ نے بیس لگانی بھی ہے تو پہلے پرائیمل لگائیں پھر بیس لگائیں اور پاوڈر لازمی لگائیں گرمیوں میں جو فیس پاوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے لپسٹک پہ بھی فیس پاوڈر ہلکا ہلکا سا لگا دیں اگر فیس پاوڈر سے آپ کے لپسٹک کا کلر خراب ہو رہا ہے تو آپ بلش بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلش میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے لپس پہ یوز کر سکتے ہیں لپسٹک لگانے کے بعد اس سے بہت اچھا لکٹ بھی آتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بلکل آپ کو جو آپ کے اپر لپس ہوتے ہیں ان پر پسینہ نہیں آتا یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھی روزانہ نہائیں چاہیں آپ لڑکی ہیں چاہیں آپ لڑکا ہیں گرمیوں میں اگر آپ کی ہیلتھ بلکل ٹھیک ہے روز نہائیں سردی لگتی ہے گرم پانی سے نہائیں لیکن لازمی روزانہ نہائیں بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس سے کسی کو سمیل نہ آ رہی ہو یا دوسرا بندہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ گندے ہو اور ہمارے اپنے دین میں بھی یہ چیز ہے کہ صفائی نصف امان ہے تو گندے ہرگز نہ رہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں دیں جن کو بہت ہی شدید پسین آتا ہے تو وہ دن میں دو دفعہ بھی نہا سکتے اور نہا کہ یہ ڈیو لازمی لگائیں جو انٹی پرسپیرنٹس ہوتے ہیں وہ لازمی لگائیں پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں اور باہر سے آتے ہیں تو فیس کو لازمی واش کریں چاہے گرمیوں میں آتے ہیں چاہے سردیوں میں آتے ہیں باہر سے آ کے اپنا فیس لازمی دھویں کیونکہ گاڑیوں کے دھویں اور پتہ نہیں کون کون سا گند ہوتا ہے جو فیس کے اوپر جا کے چپک جاتا ہے تو اس کو لازمی واش کریں گرمیوں میں گھر سے نکلنے سے پہلے سن بلوک لازمی لگائیں یہ ساری کچھ امپورٹنٹ ٹپس اور ٹریکس تھی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں ملوں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میری باقی ویڈیوز کو بھی دیکھئے گا دعاوں میں یاد اکھیں لائفظ